سعودی دار الحکومت ریاض میں اے ایس کرکٹ اکیڈمی کے زیر احتمام سالانہ یوت رمضان فیلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کے فائنل میں اے ایس ٹائٹن ٹیم نے فالکن ٹیم کو ستائیس رن سے شکر سے کر ٹوفی اپنے نام کر لی جبکہ من آف دی میچ ابراہیم خلیل کو قرار دیا گیا ٹورنمنٹ کے اقتطاہ پر تقسیم اے نامات کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اے ایس کرکٹ اکیڈمی کے چیئرمن آصف شیخ کا کہنا تھا کہ اے ایس کرکٹ اکیڈمی نے ہمیشہ سے کرکٹ کو فڑوگ اور نوجوان کھلاریوں کے ٹیننٹ کو اجا کر کرنے کے ساتھ شاندار مواقع فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے تقسیم میں ان آمات کی تقریب سے شائکی نے کرکٹ کا کہنا تھا کہ اے اے ایس کرکٹ اکیڈمی جس لگن محنت اور محبت سے کرکٹ کی آبیاری کر رہی ہے اس کی کو دوسری مثال نہیں ملتی آسف شیخ نے بہت ہی بچوں کو اتنا ٹرین کیا ہے اتنا اچھا انہوں نے ٹرین کیا ہے کہ ایسے لگنا تھے بہت ہی پروفیشنل نیشنل لیول پلے گیم تھی آج ٹائٹن نے اس طرح میچ کو سٹارٹ لیا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ اتنا بڑا سکور نہیں کر سکیں گے لیکن آخری اوڑوں میں انہوں نے کافی اچھا سکور کیا اور انہوں نے 43 یا 44 کا ٹارگٹ دیا فیلکون کو اور اب بھی میں یہ سن رہا تھا کہ یہ فیلکون بڑی سٹارٹ تھی پچھلے مچ میں انہوں نے اسی سکور بھی کیا تھا لیکن وہ پینکی سیچویشن میں آگئے اور یہ مچ لوس کر گئے پچھلے جب سے اسکان میں قیدنے آئے ہیں میرے بیٹے نے سٹارٹ کیا ہویا اور یہ سارے مشارہ بہت اچھا کرواتے بھی تو ہیں لیکن یہ جسار ٹورنیمنٹ کا انسان نے ریواج ڈالا ہوا نا بہت اچھا کھیل رہا ہے اور آسف صاحب کی کوششوں سے بہت اچھا سب کچھ کر رہا ہے وہ میچ میں خیل میں اللہ کرے یہ سب کچھ کرتے رہے اور اسی طرح پر موٹ کرتے رہے آسف صاحب تقریب سے رضا رحمان مونیر احمد شاہد ریاض احمد اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے یوت کو کرکٹ کی طرف راقب کرنے پر آسف شے کی کوشش کو سراہ تقریب کے آخر مکھلاریوں اور عالی کارگردگی کے عامل افراد کیوں ٹرافیاں میڈلز چھیڑ اور دیگر انعامات دیئے گئے اور آسف شیخ صاحب جو بچوں کے پر محنت کر رہے ہیں اور وہ امیزنگ ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور سیکنڈ رمضان ٹورنمنٹ ہے اور جس طرح پرفارمس کر رہے ہیں بچے لنگ کر رہے ہیں جس طرح وہ کو تیج کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے